بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا بڑا عجیب صدق تھا ایسے کپڑے پینے تھے جیسے پرانے زمانے کا کوئی مالدار شخص ہو کہنے لگا حضرت مجھے ایک مسئلہ ہے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کہنے لگا میں بہت مالدار تھا بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن آقا نے مجھے نوکری سے نکال دیا ایسے ہتم ہوگا فکر و فاکے کا وقت آ گیا میں اپنے گھر چلایا ایسے نہیں تھے تو گھر والوں نے عزت دینا چھوڑ دیا میرے بچے مجھے ملامت کرنے لگے کہ گھر میں بیکار پڑے رہتے ہو کوئی کام کیا کرو میں گھر والوں پر بوجھ بن گیا ایک دن غصے میں گھر سے نکلا ایک گوڑا تھا اور کچھ کپڑے لیے جانے لگا تو گھر والے رونے لگے کہ آپ کدھر جا رہے ہو لیکن میں نہ رکا اور سفر کرنے لگا کافی سفر کرنے کے بعد ایک جگہ انتظار گاہ میں بیٹھ گیا وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی کچھ عورتیں مسافر تھی اور کچھ عورتیں جسم فروش تھی جو وہاں انتظار گاہ میں مسافروں کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور مسافروں کو اپنا جسم بیٹھی تھی کہتے ہیں کہ میں وہیں پر پریشان بیٹھا تھا ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ کیا چاہیے میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں میرے پاس کچھ نہیں اگر کھانے کو کچھ ہو تو دے دو وہ میرا مقصد نہیں سمجھی انہوں نے کھانے کو دیا تو کچھ عورتیں اور آگئیں اور کہنے لگیں رات کے لیے کیا ارادہ ہے میں نے کہا کہ میرے پاس آگے سفر کرنے کے بھی پیسے نہیں جو کھانا دیا ہے اس کے بدلے مجھ سے کوئی مزدوری کروالو اتنے میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہو تو میں نے پورا واقعہ بتا دیا کہ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہے میں کہیں مزدوری ڈونڈنے کے لیے نکلا ہوں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کی طرف لے جانے لگی میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا میں غریب بندہ ہوں وہ مجھے زبردستی کھینچ کر گھر کے اندر لے گئی اور کہنے لگی کہ گبراو نہیں مجھے آپ کے حال پر ترس آگیا ہے میں جسم مجبوری میں بیٹی ہوں وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور ایک تھیلی نکالی اس میں دس دینار تھے وہ مجھے دیئے اور کہنے لگی یہ پیسے میں نے جسم بیج کر نہیں کمائے میں نے مجدوری کر کے کمائے ہیں یہ پیسے میں نے اپنے کفن دفن کے لیے رکھے تھے کہ میں نے ساری عمر جسم فروشی کر کے پیسے کمائے ہیں لیکن اپنا کفن حرام کے پیسوں سے نہیں لوں گی اس لیے میں نے مجدوری کر کے کمائے ہیں یہ پیسے آپ لے لو اگر آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا اگر نہ ہوئے تو ساری زندگی گناہ ہمیں گزری ہے اگر حرام کے پیسو کے کفن میں دفن ہوئی تو کوئی بات نہیں دس دینار لے کر میں وہاں سے چل دیا کہ ایک جگہ ایک مالدار آدمی کو دیکھا میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت مسافر ہوں اور غریب آدمی ہوں کوئی مزدوری چاہیے وہ کہنے لگا کہ کون سے کام کر سکتے ہو میں نے کہا کہ ہر کام کر سکتا ہوں فکرو فاکے اور پریشانی کمارا ہوں ایک عورت سے دس دینار لے کر آیا ہوں جو بھی کام بولو گے کروں گا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ مزدوری پر رکھ لیا اللہ نے مجھے فہم اور سمجھ زیادہ عطا کی تھی میں اس کا خاص آدمی بان گیا اس کے پاس جو بھی عطا وہ مجھے دیتا ایک زمانہ گزرا کہ مجھے گھر سے ایک خط موصول ہوا کہ بچوں کی شادی کے لیے پیسے بے دو میں نے خط ساتھ لیا اور کچھ ہاتھی اور اونٹ ساتھ لے کر نکلا آٹھ ہزار دینار میرے پاس تھے اس وقت آٹھ ہزار دینار آج کے مطابق کروڑوں بنتے ہیں آٹھ ہزار دینار ایک تھیلی میں لے کر چل پڑا جب اسی انتظار گاہ پر پہنچا تو میں نے وہاں کی عورتوں سے پوچھا کہ یہاں فلان عورت رہتی تھی وہ کہنے لگی کہ ہاں وہ تو بیمار ہے بستر پر پڑی ہے فکرو فاکے میں ہے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہم سے جو بجتا ہے اسے کھانے کو دیتی ہیں میں نے کہا مجھے وہاں لے چلو جب اس کے پاس پہنچا تو وہ بہت برے حال میں تھی میں نے کہا آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں آگیا ہوں آپ کو جو چاہیے بولو تو وہ کہنے لگی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں میں توبہ کر چکی ہوں میرا وقت آ چکا ہے جسم کمزور ہو چکا ہے بستر مرد پر ہوں مجھ پر بس اتنا عسان کر دینا کہ میرے مرنے تک میرے پاس رہو اور اسی دس دینار سے جو میں نے آپ کو دیئے تھے میرے کفن دفن کا انتظام کر کے چلے جانا میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہیں اس کے پاس رہنے لگا کچھ ہی اپنے گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا میں نے اس دس دینار کے مقابلے میں کئی زیادہ پیسے اس کے کفن دفن پر لگا دیئے پیسو کی تھیلی میں اپنے پاس رکھتا تھا اسے دفن کر کے میں واپس آ گیا رات کو ایک خوفناک خواب آیا اور میں گورا کے اٹھ پیٹا دیکھا تو پیسو کی تھیلی پاس نہیں تھی میں نے بہت ڈونڈا لیکن کئی نہیں ملی سوچنے لگا کہ کہاں گئی یک دم یاد آیا کہ وہ تو قبر کے اندر رہ گئی پیسے بہت زیادہ تھے تو میں نے قبر کھودنے کا ارادہ کر لیا قبر ابھی تازہ تھی میں نے کھودنا شروع کر دیا جب مٹی ہٹا کر دیکھا تو قبر کے اندر سے تھیلی اور عورت دونوں غائب تھی میں بڑا حیران ہوا کہ عورت کدھر گئی میں نے اور کھودنا شروع کیا کہ شاید مٹی زیادہ ڈال دی ہو اور وہ نیچے ہو کافی مٹی ہٹانے کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا سامنے ایک دروازہ تھا میں نے اندر جان کر دیکھا تو سامنے علی شان محل دکھائی دیا سامنے تخت پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی میں گھبرا گیا کہ شاید میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں اگر بادشاہ نے دیکھ لیا تو سر کلم کر دے گا میں بھاگنے لگا تھا کہ نوکروں نے پکرا اور شہزادی کے پاس لے گئے وہ کہنے لگی آپ نے مجھے پیچانا نہیں میں نے کہا نہیں کہنے لگی میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا میں نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا کہنے لگی میں نے ساری عمر جسم بیچت تھا اللہ کا سامنہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ میرا یہ پلید اور گندہ جسم اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکوں اللہ رب العزت نے فرمایا شرمانہ نہیں آپ نے میرے نام پر غیرت کیے میرے مجبور بندے کی مدد کیے آج دس دینار کے بدلے میں نے آپ کو جنت عطا کیے کہتے ہیں میں نے قبر میں تین ساتھ گزارے تو اس عورت نے کہا جلدی یہاں سے نکلو اگر تھوڑی دیر اور رکے تو دنیا کا نظام بدل ہوا ہوگا میں قبر سے نکلا تو دنیا بدل چکی تھی لوگوں کے قبرے بدل چکے تھے جو انتظار گاہ تھی وہاں پر عالی شان امارت کھڑی تھی سب کچھ بدلہ ہوا تھا تھیلہ میرے ہاتھ میں تھا میں حیرانوں پریشان کھڑا تھا وہیں پر ایک بابا جی کھڑے تھے میں نے پوچھا بابا یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی تو وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں آؤ میں تمہیں اپنے والد کے پاس لے چنوں شاید اس سے پتہ ہو میں وہاں گیا تو ایک نائیت عمر اسیدے شخص چرپائی پر لیٹا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ بابا یہاں پر ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی تو وہ کہنے لگا بیٹا میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی جہاں پر جساں فروش ہوتے رہا کرتی تھی وہاں پر ایک بدکار عورت تھی جس کی قبر میں ایک شخص ہوتھ رہا تھا تین سو سال ہو گئے وہ شخص واپس نہیں نکلا تو میں نے کہا کہ بابا وہ شخص میں ہی ہوں تو بابا نے آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کے مجھے دیکھا شاید اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی یا اسے یقین نہیں آ رہا تھا میں نے بابا جی کو وہ پیسے دکھا ہے تو وہ بولا کہ ان پیسوں کا مجھے بھی معلوم نہیں کہ کس زمانے کے ہیں یہاں ایک محدث رہتا ہے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس کا نام ہے اسی کے پاس چلے جاؤ تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے فرمایا کہ آپ کے زمانے کے لوگ یہاں نہیں ہیں آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور وہاں عبادت کرتے رہو وہ شخص مکہ مکرمہ چلا گیا وہاں بیت اللہ شریح میں عبادت کرتا رہا اور وہیں پر وفات پائی اسے جنت البکی میں دفن کیا گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ایک اور زبدیس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ